اسلام علیکم اس سے پہلے میں آپ کو پاسٹ اور پریزن ٹینسز فارم کرنا سکھا چکے ہوں انگلیش کے آج ہم سیکھیں گے کہ ہم انگلیش میں فیوچر ٹینسز کو کس طرح سے فارم کرتے ہیں فیوچر ٹینس کہتے ہیں زمانہ مستقبل کو یعنی جب آپ کوئی کام زمانہ مستقبل میں کر رہے ہوں گے اس کا ذکر جب آپ کریں گے تو یہ فیوچر ٹینس کہلائے گا جیسے میں کھانا کھا رہا ہوں گا وہ سکول جا رہا ہوگا یا وہ کرکٹ کھیل رہا ہوگا اس طرح کی جو جملے ہیں یہ فیوچر ٹینس کہلاتے ہیں فیوچر ٹینس کی بھی فور ٹائپس ہیں سب سے پہلے ہے فیوچر سیمپل ٹینس جس کو فیوچر انڈیفنیٹ ٹینس بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو فیوچر سیمپل ٹینس فارم کرنے کے لیے آپ نے سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورپ کی طور پر ویل لگانا ہوتا ہے پہلے تو لوگ شیل بھی یوز کرتے تھے مگر آج کل ویل ہی یوز ہوتا ہے سب سبجیکٹ کے ساتھ جیسے ہی ویل آئی ویل یو ویل اس کے بعد اپنا جو مین ورپ ہے وہ لگاتے ہیں اس کی فرسٹ فارم جیسے آئی ویل پلے کرکٹ میں کرکٹ کھیلوں گا ہی ویل پلے کرکٹ وہ کرکٹ کھیلے گا اس کا نیگٹیو سینٹنس بنانے کے لیے ہم ویل کے بعد نوٹ لگا دیتے ہیں آئی ویل نوٹ پلے کرکٹ میں کرکٹ نہیں کھیلوں گا ہی ویل نوٹ پلے کرکٹ اور اس کا جب آپ نے کوئسٹن سینٹنس بنانا ہو تو آپ ویل کو شروع میں لے آتے ہیں جیسے ویل ہی پلے کرکٹ کیا وہ کرکٹ کھیلے گا اس طرح سے آپ اس کے کوئسٹنس بنا سکتے ہیں دوسری جو اس کی ٹائپ ہوتی ہے وہ ہے فیوچر کنٹینو اسٹینس تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ کنٹینو اسٹینس میں ہم ورپ کے ساتھ آئین جی لگاتے ہیں اور جو فیوچر کنٹینو اسٹینس ہے اس میں ہم ہیلپنگ ورپ کے طور پر ویل بھی یوز کرتے ہیں ہی ویل بھی پلائنگ کرکٹ وہ کرکٹ کھیل رہا ہوگا آئے ویل بھی پلائنگ کرکٹ میں کرکٹ کھیل رہا ہوں گا اس کا نیگٹیو سینٹینس بنانے کے لیے ہم ویل اور بی کے درمیان میں نوٹ لگا دیتے ہیں ہی ویل نوٹ بھی پلائنگ کرکٹ وہ کرکٹ نہیں کھیل رہا ہوگا آئے ویل نوٹ بھی پلائنگ کرکٹ میں کرکٹ نہیں کھیل رہا ہوں گا اور اس کا کوئسٹن بنانے کے لیے ہم کہیں گے ویل آئے بھی پلائنگ کرکٹ کیا میں کرکٹ کھیل رہا ہوں گا ویل ہی بھی پلائنگ کرکٹ کیا وہ کرکٹ کھیل رہا ہوگا تو اس طرح سے آپ فیوچر کنٹینوز ٹینس کو فارم کر سکتے ہیں آپ نے جو بھی ٹینس فارم کرنا ہو اس کا بس آپ کو جو فارمولا ہے اس کی ترتیب معلوم ہونی چاہیے کون سے سبجیک کے ساتھ کون سا ہیلپنگ ورب لگانا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے اور مین ورب کی آپ کون سی فارم یوز کر رہے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے اب ہمارے پاس ہے فیوچر پرفیکٹ ٹینس تو جیسے پاسٹ پرفیکٹ اور پریزن پرفیکٹ میں ہم نے سیکھا کہ کوئی کام ان زمانوں میں ہو چکا ہوتا ہے تو فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں ہم کوئی کام زمانہ مستقبل میں کر چکے ہوں گے جیسے تمہارے آنے سے پہلے وہ کرکٹ کھیل چکا ہوگا اسی طرح سلیم اس وقت کہانی لکھ چکا ہوگا اس طرح کی جو جملے ہیں یہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کہلائیں گے یعنی ایسے جملے جو زمانہ مستقبل میں کوئی کام ہو چکا ہوگا اس کو ظاہر کریں تو پریزن پرفیکٹ اور پاسٹ پرفیکٹ کو فارم کرنا میں سکھا چکے ہوں فیوچر پرفیکٹ ٹینس کو فارم کرنے کے لیے ہم ویل کے بعد ہیو لگا دیتے ہیں یعنی جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ہی شی ایڈ آئی وہ یو دے سب کے ساتھ ہم نے ہیو ہی لگانا یا ہیز یوز نہیں ہوتا اس میں ہم تھرڈ فارم آف ورب یوز کرتے ہیں مین ورب کے طور پر جیسے یعنی میں سکول جانے کی قبل یا سکول جانے سے پہلے کرکٹ کھیل چکا ہوں گا اسی طرح یعنی تم شام سے پہلے کہانیاں لکھ چکے ہوگے اس کا نیگٹیف سینٹنس بنانے کے لیے ہم ویل کے بعد نوٹ لگا دیتے ہیں جیسے I will not have played cricket before I go to school اسی طرح You will not have written stories before evening اور سوالیاں جملہ بنانے کے لیے ہم ویل کو شروع میں لیاتے ہیں جیسے Will I have played cricket for two hours Will you have written stories Will I have written a story by that time یعنی کیا سلیم اس وقت تک کہانی لکھ چکا ہوگا تو اس طرح سے آپ future perfect tense کو فارم کر سکتے ہیں سب سے آخر میں ہمارے پاس ہے future perfect continuous tense تو past perfect continuous اور present perfect continuous میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ present perfect continuous میں ہم کوئی کام present میں ایک خاص مدد سے کر رہے ہوتے ہیں past perfect continuous tense میں ہم کوئی کام زمانہ ماضی میں کسی خاص مدد سے کر رہے تھے اور future perfect continuous tense میں ہم کوئی کام زمانہ مستقبل میں خاص مدد سے کر رہے ہوں گے جیسے میں دو گھنٹے سے cricket کھیل رہا ہوں گا I will have been playing cricket for two hours تو یہاں پر ہم will have کے بعد been لگا دیتے ہیں تو باقی sentences بھی آپ اسی طرح form کر سکتے ہیں you will have been writing stories for an hour ٹھیک ہے جی اور اس کا negative بنانے کے لیے ہم will کے بعد نوٹ لگا دیتے ہیں جیسے I will not have been playing cricket for two hours you will not have been writing stories for an hour اس کا سوالیاں جملہ بنانے کے لیے ہم will کو شروع میں لے آتے ہیں جیسے will I have been playing cricket for two hours will you have been writing stories for an hour تو اس طرح سے ہم future perfect continuous tense کو فارم کرتے ہیں امید ہے یہاں تک آپ کو جو future tenses ہیں سارے وہ فارم کرنے آگئے ہوں گے اگر کسی کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں past اور present tenses کو سیکھنے کے لیے آپ میری پرانی ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے لیے آج کی ویڈیو سمجھنا آسان ہو